ماروی صاحبہ میں ایک بات پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی اپنی رائے دیجئے اور دوسرے کی رائے دوہت تحمل کے ساتھ سنیے جی بہت شکریہ آپ تا عائشہ تحمل جو ہے میں نے تو بہت تحمل دکھایا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ شخص پیتا ہے اس نے مجد گالی تھی ہے تو آپ اگر اسے کہیں کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے اسے معاقی مانگے تو بلکل ٹھیک ہے ورنہ کوئی تحمل نہیں اگلی بات آپ کی جو میں اپنا آرگومنٹ دینا چاری تھی بات یہ ہے کہ جو بھی یہ گفتبو فرما رہے تھے یہ سب کے سب انتہائی کل نامہ کل گفتبو ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت مارچ ہے اس کا پوائنٹ یا فرمیلزم کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مرضوں کے اندرمیان میں کوئی کچھ انسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور کوئی جنگ جاری ہے اور ایک سائل جو ہے وہ بہت اچھی ہے دوسری سائل بہت بہت جوری ہے ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے یہ مارچ اور عورت کی جنگ نہیں یہ پدرسری نظام کے خلاف جنگ ہے جس میں مارچ اور عورت دونوں شامل اور پدرسری نظام کی تہر جو جبر کرنے والا ہوتا ہے جو جبر کرنے والا ہوتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتا ہے وہ مرض بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ بات پدرسری نظام بھی ہے اور بات یہ ہے جو تضاب لے کے کس نے کہا ہے عورت مارچ ہمارے ساتھ مارک کر رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دوزہ روملی سے پہ پیچھے چلے ہیں ہم تو بیس سال سے یہ مارک کر رہے ہیں تو آج ہماری جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں انہوں نے چھٹکی کاٹی ہے ذرا زور میں ہماری بکھیوں نے اب یہ جو نئی نسل کی بکیاں آئیں ہیں انہوں نے اتنی زور سے چھٹکی کاٹی ہے کہ ان کی تکیں نکل رہی ہیں اور ہمیں تو بہت سے ہمارے دلی سکون مل رہا ہے جو یہ تترسری نظام کے علم بردار ہیں ان کی تکیں نکل رہی ہیں بات یہ نہیں ہے کہ ہر مر تحزاز لے کے کھڑا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ تحزاز ہوتا ہے بات یہ ہے کہ عورت کے موپے گھرتا ہے بات یہ ہے کہ عورت پھوتی ہے بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جاتھی ہوتی ہے ایک کے ساتھ ہوتی ہے دس کے ساتھ ہمیں اس تعزید نہیں ہے لیکن آپ رپورٹیں پڑھ لیجئے پاکستان کی آگیں ٹھیک ہے مجھے سینجر صاحب کی براہ لے ماروی صاحبہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ماروی صاحبہ پیز آپ نے پوائنٹ آگیا ہے سائنٹر صاحب بلکل میں آپ ہی کی طرف آنا جاؤں گی سائنٹر صاحب ایک تنقید جو آپ کے اوپر ہوتی ہے پیز میرا سوال بھی لے لیجئے میں بھی یہاں پر موجود ہوں ایک تنقید جو آپ کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو بغیر بجا کے اتنا بڑا بنا لیا خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں شدید ریاکشن اس کے اوپر آپ لوگوں کا نہیں آتا جب تضاب گردی ہوتے تو اس کے اوپر ریاکشن نہیں آتا جب جوہیز کے نام پر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے اس کے اوپر یہ ریاکشن آپ لوگوں کا کیوں نہیں آتا خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس کے اوپر یہ ریاکشن کیوں آتا ہے جی سینٹر صاحب مجھ سے بات کر رہے ہیں جی جی دیکھئے آپ کو معلوم نہیں ہے سینٹر میں جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یہ قانون ہم نے کہا کہ یہ ہو جائے کہ ان کو سر عام ہانسی دی جائے اس لوگوں کو باقی رہی یہ محترمہ امریکہ سے آئی ہے امریکہ میں تو یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا ماں کو کہتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں وہ کہتے ہیں میرے کافی آشنا تھے پتہ نہیں کس کا ہے ڈی اے نے کراتے ہیں ہم یہ معاشرہ یہاں نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بی بی صاحبہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ میں چاہتے ہوں کہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں جو ایک نماز کے پچاس ہزار نمازوں کا سواب ہے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھو میرے ساتھ نماز پڑھنے سے وہ بہتر ہے نماز کے لیے بھی جب کی تہذیب ہے ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو باقی آج ہم کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے جس بچی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس آدمی کو سارے عام خانسی دی جائے ہم اس کو بلکل یہ ہے لیکن یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے بس ہم یہ کہتے ہیں اپنے حقوق کی بات کریں میرا جسم میری مرضی ہے آپ نے مرضی نہیں چلے گی ہمارے جسم کے اوپر وہ دن چلے گئے وہ دن چلے گئے آپ نے کھڑی ہوئی ہے آپ نے مرضی ہمارے جسم پہ آپ کا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے سانیٹر صاحب آپ کی طرف آنگی آپ کی رائے کا بھی اعترام ہے ان کی رائے ہم پہ دینے دیجئے سانیٹر صاحب آپ اور میری کو آپ کو میری بات سننی پڑے گی ہمارے جسم پہ ہماری مرضی تنے کی جس سے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے ہماری مرضی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریس ہوئی آتے لڑکیوں کے لڑکیاں جو ہیں وہ خاموشی سے ظلم پرداش کرتی رہے ایسا نہیں ہوگا ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصل محترم محترمہ مجھے ابھی بہت اس کے مطابق اس کے مطابق یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مشروط اجازت ملکی اپنوں اجازت ہو جانای چاہیے گریس پلی دیکھیں اس سے زیادہ گریس پلی کیا ہوگا کہ ہم پرام طریقے سے باہر مکلیں اپنی بات کہیں اور دوسری جانت پر کیا ہو رہا ہے یہ گریس کی آپ یہ دیکھئے اسلام آباد کے اندر بچیوں نے میورل بنایا ایک تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو برام طریقے سے احتمال میں لاکر انہوں نے پینٹنگ کی اور اس کے اندر کوئی کوہش بات نہیں کیا اس نے صرف لڑکیاں پورے لباس میں کھڑی جتی آپ مجھے بتائیے کیوں لان بجد کے خودوں میں جاتے اس کو ابھی تباہ برباد اچھا ٹھیک ہے معافی صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آوں گی خلیل الرحمن کمر صاحب یہ کافی میں 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 واپس آتی خلیل صاحب خلیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی گزشتہ کچھ پروگرام جو آپ نے کیے میں نے دیکھے اس میں ایک سب سے بڑا اطراز جو آپ کو بھی تھا وہ ان ناروں کے اوپر جو بانرز پوست اٹھا کر اور وہ جو ایک گریس ختم ہوتی ہوئی جس کے بارے میں آپ ہمیشہ بات کرتے تو یہاں پر جو پچھلے سال ہم نے عورت مارج دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ پوسٹرز اور بانرز اور اس پر کچھ ایسی نام مناسب باتیں جس پر ان لوگوں نے بھی اطراز کیا جو خواتین کی حقوق کے حوالے سے بات کرتے تو اب یہ والی چیز تو عدالت نے اس پر مانس کر دی کہ اس طرح کی چیز آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اگر خواتین اپنے حقوق کے لئے باہر نکل کے ہیں تو اس کوئی مزائکہ نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کوئی ضرورت نہیں ہے شاید اس کوئی میں ایک اللہ بیچ میں مت بولی گا تاکہ پتا چلے تین پڑھ لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک اپنین تھا میں نے اس کو سنا میرے پاس ایک اپنین ہے میں آپ کو سنانے جا رہا سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیظ اور خٹیا نارے کو منحا کر دیا جائے تو میں اس کرو فرق کے ساتھ ماروی سرما صاحب کو بولتے رسنتا تو میرا کلیجا ہلتا ہے میں اس ملک باشنہ ہوں جہاں بیچ میں مت بونیے چلے آپ انتو باپا دی ماروی سائب بیچ میں مردی چلاتا کو بیا ہاں اپنے باری پر پر ماروی میرا میرا کلیجا بیچ میں مردی جسم میرا رسول بات بیچ میں مردی 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 مہربی مردی شرح پلیز دیکھیں یہ ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے میں حیائی کی تحقیق کر رہی ہے تیری ایسی کی تحصیل ماری صاحبہ آپ منتبیزی لگ رہا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کی چلے خلیل صاحب میرا جسم ہے کیا شکل نہیں کبھیلی جا خلیل صاحب دیکھیں میں نے آپ سے سباہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بس اپ احتراب کہا سلام دی اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوھر سے سنی میری ایک بخ سنی آپ نے شخص میں گاری سے رہا دی اور یہ مجھے تمہیز کی تقریر کر رہا ہے آپ میری ریکویسٹ مانیے آپ کی گاری پر بات کیجئے اس گھٹی آرز کھلی آپ کے ساتھ پینل میں جی جی خلیل صاحب ان کو چکرائیے میں بات کر رہا ہوں تنما بات کرنے دین کو آپ پوری بات پوری کریں میرا ملک دنیا کی ترقی پذیر ممالک کی نچنی سطح پر ہے میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزولو نہیں ہو پارے فردے لاس سیونٹی ٹوئیئرز کاش یہ عورتیں نکلتی قرآن ہاتھ میں لیتی اور کیسی ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد برد جو کما کے لائے گا اس میں گزارہ کر لیتی ہے خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں پیچھاتی ہیں یہ باہر نکلتی اپنے دکھئے تاریخ گواہ ہے عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی وہ میدان ہو وہ جنگ ہو آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی اوپر گزارہ کرنا بند کرو بارڈ ایکانومی بارڈ کلچر بارڈ اللہ معاف کرے فیشن ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پر پرائیڈ لیکن بدکہ سنتی کیا ہے آج مارچ ہو رہا ہے عورت مارچ کون باشاور مردے میں بار بار چیز کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق علم بردار نہیں ہے اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی ساتھ میں کھڑے ہیں صحیح میں مہران ہو رہا ہوں آپ فرما رہی ہیں کہ I am divorced I am happy وہ بھائی خدا کے واسطے میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں میں تو موریلیٹی پر بات کر رہا ہوں اللہ کے واسطے یہ شریع طور پر تچھوڑیے اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر مسندیدہ بات ہے اگر آپ کو ڈیورس میں خوشیئے تو شادی کو کر رہے ہیں ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے اور آج ہم کئے معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی ان 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ کہیں کہیں کا ایجنڈا ہوتھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی میں آپ سے مجھے بات کرنے دیجے گا کیا ضرم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ آپ کسی مول پر جائیے آپ ساری ویمن ویر ویرس کی آؤٹریٹ دیکھئے اور من ویر کی آؤٹریٹ دیکھئے see the number see the money expended on buying women's clothes and see the money spent on buying a men's cloth there will be hell of difference تضاب گردی بن کرو کیا ہر مرد یہاں صبح تضاب کی بوتل یا کے گھر سے نکل رہا ہے آپ مجھے بتائیے جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں وہاں کیا مرد آپ بولے نہیں ہیں کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے ہیں جی جی میں دیتیوں آپ کو کیا بھی کتا جا رہا ہے جی جی میں دیتیوں آپ کو موقع یہ بھی یہ خورت کا موقع دیتی ہے بچی بھگواز بھنگر تمہیں سبا سکتا ہے نہیں پلیز دیکھیں خلیل صاحب اس طرح اوہ یو بچ شد اپ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک بعد باپس دیتے ہیں خلیل صاحب بلیز دے بیوزر بار نیونم